اور اتر پردیش میں ایک بار پھر سے بلڈوزر مافیاؤں کے لیے کال بن کر کہہر برپارہ ہے صوبے میں کئی جگہ پر اوید مرمان کو بلڈوزر کی مدد سے گرائے گیا آپ کو بتائیں گازے باد بارہ بنگ کی بریری میں وہ مافیاؤں نے کروڑوں کی پروپٹی قبضہ کر رکھی دی پرشاہ سے نے بلڈوزر چلاق پر کروڑوں کی زمین کو آزار کیا اتر پردیش کے مکھیبنطری یوگی آدھتیناتھ کے دوبارہ سی ایم بننے کے بعد بلڈوزر ایک بار پھر سے گرزنے لگے گازے باد میں لونی کے کئی اوید پولونیوں میں منگلوار کو بلڈوزر سے اوید مرمان ڈہا دیے جی ڈی اے اور لونی نگر پالکہ نے سنیوکتہ بھیان چلا کر نٹھورا چرواڑی بنتھلا اور ڈی ایل ایف میں اوید قبضہ گرا دیے نگر پالی کا پریشد نے قریب 600 ورگ گج بھومی جس کی قیمت تین کروڑ روپے ہے اتی کرمن کو ہٹا کر قبضہ مکت کرائیا ہے وہی جی ڈی اے نے 180 باؤنڈری وارڈ چار دفتروں سمیت کئی دوسرے نرمان کو توڑ دی کاروائی کے دوران پولس کی ٹیم بھی موجود رہا وہی بارہ بنگی کے نواب گنج میں اوید روپ سے ہو رہی پلوٹنگ پر بلڈوزر چل پرشاسن نے بینا نقشہ پاس کرائے ہی کی جا رہی اوید پلوٹنگ پر ہوئے سبھی نرمان کو دھست کر دیا جوائنٹ ماجیسٹریٹ کی اس کاروائی سے اوید پلوٹنگ کرنے والوں میں ہڑکم بچ گیا دراصل پرشاسن کو شکایت ملی تھی کہ علاقے میں نقشے اور لے آؤٹ پاس کرائے بینا ہی نرمان کرائے جا رہا ساتھی پلوٹ بھی بیچے جا رہے تھے لہذا ادھکاریوں نے زلے میں چار جگہوں پر اوید روپ سے پلوٹنگ کرنے والے پروپٹی ڈیلروں کے خلاف کاروائی کی بریلی میں بھی بھوماپیاؤں پر پرادھی کرنے نے بلڈوزر چلا کر سترہ کروڑ کی سمپتی کو مکت کرائے بیڈی اے نے رام گنگا نگر کولونی میں بنے اوید مارکٹ اور گھر کو بلڈوزر چلا کر دیا چند سیکنڈوں میں دو منزلہ بنی مارکٹ اور گھر دھراشائی ہو گئے ظاہر ہے دوبارہ سی ایم بننے کے بعد یوگی آدھتیناتھ لگاتار ایکشن موڈ میں ہے بیورل رپورٹ زی میڈیا